موسیقی اسلام علیکم ایون کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں دعا کروں گی اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کریں اور مشکلیں آسان کریں آمین سو مامین چلیں تو آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں سہری سے یہاں پہ مکھا رہی ہے سہری میں دال چاول اور کباب یہ ساتھ ہوئی سی مجھے بکنیس ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ ڈیٹس بھی کھا لیتی ہوں ساتھ میں جو ہے روح افزاق کا ملکشک بھی پی لیتی ہوں آج ہی لیلت القدر ہے کیونکہ ابھی جو ہے نا ہم 26 وار روزہ کھولیں گے اور ستائیس بھی رات ہے تو دیکھیں مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ پھر اس میں بارش بھی ہوگی سکون بھی ہوگا تھنڈا تھنڈا موسم ہوگا پس اللہ اللہ ہماری عبادتیں قبول کرے اور جائز دعایں قبول کرے آمین سو مامین میں یہاں پہ ریڈی ہو رہی تھی افتار کے جانت آج مجھے لیکن آج پلان کینسل ہو گیا کیونکہ میں ریزیویشن ہی نہیں چلتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں کہ افتار میں ہمیں کیا بنا ہوا ملتا ہے پلان تو میرا کینسل ہو چکا ہے میں نے کہا ابھی میک اپ تو نہیں لیکن سکن کیر تو لاجمی ہے نہ تو میں نے اپنی یہاں پہ سکن کیر کی اور بس یہاں پہ جو ہے نا ہماری ریزیویشن نہیں ہوئی تھی اسی وجہ سے ہم نہیں جا پائے اور بس دیکھتے ہیں پھر کل جاتے ہیں ہم پھر پرسو جاتے ہیں اور بس دیکھیں یہاں پہ میں سن بلوگ اگر ہر چیز لگا کے اب جو ہے پھر گھر پہ افتار کروں گی کہتے ہیں نا سندھی میں ساگی مانی ساگ سان تو بس وہی حال ہوگا اور دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا ہنی بھی میرے ساتھ ہی جاری تھی تو ہنی کا ایک الگ انویٹیشن تھا کی فرنڈ کے گھر پہ اس کی افتار تھی میرا جو باہر کا سین تھا تو میرا سین آپ کو پتہ ہے جیسے کہ کینسل ہو چکا لیکن ہنی تو جائے گی تو یہاں پہ وہ آئی تھی اس کو مسکیرا چاہیے تھا تو وہ بس یہی پہ اپلائے کر کے اور ریڈی ہو رہی تھی اور میں بس آپ کو پتہ ہے نیچے جاؤں گی افتار اگرہ کو دیکھوں گی ماما کے ساتھ ہوئی سی ہیلپ اگرہ کراؤں گی تو بس ہمارا تو یہی سین ہوگا تو چلے بھی چلتے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ میں آگئی ہوں نیچے اور بنا رہے ہیں ہم یہاں پہ جو ہے نا تھوڑا سے چکن سینوچز پیٹا بریڈ میں بہت مزے کے بندے اور بہت ہی ایزی ہوتے ہیں یہاں پہ بس ہم نے چکن لی ہے نمک اور لال مچ ایٹ کیا پھر تو اسی دھئی ایٹ کی that's it اس کو ہلکا سا فرائے کر لیں اتنے مزے کی چکن بندی ہے نا یہ بلکل ہلکی پھلکی سی اور ادھر میں کر رہی ہوں دھئی والو کی تیاری دھئی پھلکی جو ہوتی ہیں بس وہ دھئی پھینٹ رہی ہوں اور ساتھ میں وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ماما جو ہے وہ پیٹا بریڈ کے سینوچز بنا رہی ہے یہاں پہ میں نے دھئی میں ایٹ کر دیئے ہیں نمک لال مچ سیرہ چاٹ مسالہ اور اس کے بعد جو ہے نا یہ تھوڑا سا سکرین سے آؤٹ ہو گیا فریم سے آؤٹ ہو گیا تو میں نے بس اس میں دھئی ایٹ کر دی nothing special اور یہاں پہ دیکھیں اسی چکے میں نا ماما بھی سلات پتہ کٹ کر کے ایٹ کر رہی ہیں اور وہاں پہ میں جو ہونہ دھنیا کٹ کر کے دھئی پھلوں کے اوپر لگا رہی ہوں ماما ہے نا دوسرے کام ہیں وزی ہو گئی تھی اور انہیں مجھے کہا کہ اس میں ساوس ایٹ کر دو پھر میں نے تھاؤزن ایلنڈ کی ساوس نکال کے ایٹ کر دی آپ کوئی بھی ساوس ایٹ کر سکتے ہیں مجھے جو نظر آئی میں نے وہ ایٹ کر دیا like بالکل ریڈنم ریسیپی ہے اس دن میں نے شور میں کی ساوس زیادہ بنا لی تھی تو پس یہاں پہ ہمیں کام آ رہی ہے وہی ساوس جو ہے میں نے اس میں پیٹا بریٹ میں لگا دی ماما نے پھر یہ سارا چھکن کا مسئلہ ایٹ کر دیا اس کے اوپر ہم پھر چیز ایٹ کر دیں گے موزرے لاکی اور پھر دوسری ٹی پیٹا بریٹ کے ساتھ اس طرح سے کور کر دیں گے اور پھر اس کو تھوڑا سا بٹر لگا کے پین میں فرائے کر دیں گے اتنے مزے کہ اوپر سے بلکل کڑک کڑک کرسپی سے ہوتے ہیں اندر سے اس کی جو ہے کریمی جو ہم نے بنایا ہے نا مکسچر وہ نکلتا ہے تو بہت مزے کا ہوتا ہے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا پندرہ منٹ میں یہ ریسیپی بن جاتی ہے اور ابھی تو آپ کا پتہ ہے کہ رمضان جانے والا ہے لیکن کوئی بھی اگر گیسٹ آپ کے گھر پہ آتا ہے یا جلدی میں آپ کو کچھ بنانا ہو تو یہ پرفیکٹ ریسیپی ہے اور دیکھیں یہاں پہ ہمارے پکورے سموسے جو بھی ہوتے ہیں نا افتار کے آئیٹمز وہ بھی بن چکے ہیں اور یہ ہے کل والا پاستہ جس کو ہم نے اوپر سے چیز لگا کے آلیز لگا کے بیک کر دیا تھا ون ایٹی ڈگری پہ فور ففٹین منٹس تو وہاں پہ ہمارا پاستہ بھی ریڈی ہو گیا یہاں پہ ہمارے جو سینوچز ہیں پیٹا بریٹ کے وہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں دیکھیں کتنے مزیداروں سے لگ رہے ہیں نا اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے ہماری افتار ٹیبل بھی ریڈی ہے چلیں تو ابھی افتار کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح میں اپنی چائے اوپر لے کے آ گئی اور یہاں پہ پھر سے جو ہے نا میں ڈیٹس کھا رہی ہوں یہ ڈیٹس آپ کو پتا ہے جب میرا بھائی آیا تھا دبائی سے تو وہ یہ ڈیٹس لے کے آیا تھا اور ابھی جی ہم تیاری کر رہے ہیں باہر جانے کی آپ کو تو پتا ہے جب تک عید آتی نہیں ہے نا چاند رات تک شاپنگ چلتی رہتی ہے کبھی چینج کر آنا ہوتا ہے کبھی کوئی چیز رہی بھی ہوتی ہے تو بس ابھی وہی سین ہے یہاں پہ میں ریڈی ہو رہی ہوں شاپنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ بی بی کریم اپلائے کر دی ہے سند لوگ میں نے پہلے بھی لگا دیا تھا لیکن اس بی بی کریم میں سند لوگ بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد بس کو یہ لگا دیا پھر میں نے تھوڑا سا ٹنٹ لگا دیا ہلکا سا مسکیرا لگا دیا اور دیکھیں آپ کے سامنے ابھی یہاں پہ میں ریڈی ہوں چلے تو بھی چلتے ہیں اچھا جی تو ہم آگئے ہیں اپنے کلوتے مول بلیوارٹ میں اور یہاں پہ میں نے دیکھا کہ سائے کا برینڈ بھی اوپن ہو چکا ہے اور دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم آگے ایتنک پہ اور ایتنک پہ کچھ نیو پیسز تھے میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی دکھا دیتی ہوں آج کلنا مجھے یلو بہت پسند آ رہے ہیں خاص کر کے اس طرح سا ڈل سا یلو اور بس اس کی پرائیس یہ تھی اس کے بعد یہ بلو ریس تھا اس پہ ہلکی بھلکی سی کلر فل ایمبروائیڈری تھی پھر یہ وائٹ تھا اور اس کے بعد یہ سی گرین ٹائپ کا تھا جس پہ پنگ کلر کے ایمبروائیڈی اور فل ایمبروائیڈری اور اس کی پرائیس یہ ہے پھر یہ پستہ گرین ٹائپ کلر آتا ہے یہ کافی اچھا لگ رہا تھا رو سلک پہ شاید بنا ہوا تھا اور اس کے بعد یہ دارک گرین اچھا میں نے نوٹس کیا ہے کہ ان کے پاس یلو، لائٹ گرین، گرین، دارک گرین مطلب گرینز اور یلو میں زیادہ سٹاک آیا ہوا ہے پہن لے یا اید کے کپرے چینج کر کے پہن لے اور ان کی پرائیس جو تھی وہ پانچ سے چھ ہزار سات ہزار تک کی تھی تو لائک مناسب سی تھی ایسا اگر آپ اید کے لیے لیتے ہیں یا پھر سیکنڈ تھرڈ دے کے لیے اور یہ والا پرنٹ دیکھیں کتنا زیادہ فیمس ہوا تھا تو میں نے کہا آپ کے لیے ریکارڈ کرتی ہوں پرائیس بھی اور دین پھر یہ تھوڑا ٹائنڈائے ٹائپ کا تھا بہت ہی ایک تھنڈا تھنڈا وائب دے رہا تھا پھر آتا ہے یہ پنگ اینڈین پھر یہ مدھم سا ییلو جو کہ آج کل مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی بلیک ان وائٹ دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ اٹرائک کرتا ہے مجھے تو کافی اٹرائک کرتا ہے اور تب ہی میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کی اور کافی اچھا بھی لگ رہا تھا یہ سوٹ اور دیکھیں پھر جو ہے یہ آرام آرام سے دوسری ڈیزائنز میں سامنے آتے جا رہے تھے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جا رہی ہوں پرائزز کے ساتھ اچھا جو یہ جو ٹریس ہے نا یہ تھوڑا سا مجھے سندھی سٹائل کی وائٹ دے رہا تھا اور اس کے بعد یہ وائٹ اینڈ پنک کلر میں ہے سارا وائٹ کپڑا تھا اس کی پرنٹر شلوار تھی کافی اچھا اور الیگنٹ سا لگ رہا تھا پھر یہ بلیک آ گیا اس کے بعد جو ہے نا اچھے اچھے کپڑے تھے سب سے زیادہ اچھے تھے میں کہتی ہوں پتا نہیں کیوں برینٹ جو ہے نا وہ لاسٹ میں اچھے کپڑے نکال دیتے ہیں شروع میں ہم جب لینے جاتے ہیں تو اتنے زیادہ اچھے ہوتے نہیں ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے ہماری سائیکلوجی ہے کہ ہم جب لے لیتے ہیں نا پھر دوبارہ دوسری جیزیں اچھے لگتی ہے جب لینا نہیں ہوتا تو دیکھیں یہاں پہ سارے کپڑے ابھی تھے ان کے پاس جو کہ مجھے نیو لگے پتہ نہیں پہلے سے پڑے ہوئے ہیں یا نیو ہیں کیونکہ میں جب دوسرے برانچ پہ گئی تھی نا آٹوپان والے پہ تو اتنی زیادہ ورائیٹی نہیں تھی جتنی یہاں پہ ہے اور میں یہاں پہ فرسٹ ٹائم ہی آئی ہوں تو میرے خیال میں شاپس پہ اتنی ورائیٹی نہیں رکھتے ہیں اس کمپیر ٹو مول آٹلٹس تو دیکھیں ابھی ہم آگے ہیں ماریا پی سٹور پہ یہاں پہ یہ والا پی سٹور پڑا ہوا تھا تو مجھے اچھا لگا اس کا نا ایک گرین میں بھی تھا شیر جو میں آپ کو دکھاؤں گی باقی جو ہے ابھی آپ یہ دیکھیں وائٹ سکن اور ریٹ میں تو ان کی پرائز بھی میں نے ریکارڈ کر دی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ گرین فراغ تھا جس کے جو ہے چوک بنے ہوئے تھے اور ان پہ جو ہے نا ہلکا سا ایک کام کیا ہوا تھا اور اس کے دپٹہ دیکھے کتنا پیارا تھا تو یہ اس کی پرائز ہے اور اس کے بعد یہ ہے گرین جو کہ میں نے آپ کو شروع میں بلیک دکھایا نا یہ اس کا دوسرا کلر ہے تو وہی پرائز ہے پھر یہ جو فراغ ہے نا یہ مجھے بلکل مایوں کا ڈریس لگ رہا تھا میں نے کہا اتنا برائٹ یلو کوہن پہنے گا اور اس کا جو یہ بلیک کا کلر تھا گرین بلیک اور یہ اورنج بھی کلر تھا تو پرائز بھی دیکھیں سیم ہی ہے اور یہ بلو والا جو ہے نا کافی مجھے اچھا لگا میں پھر وہاں سے گوم کے آئی پھر میں یہاں پہ میں بلو پہ آگئی اور میں اس کا دپٹہ دیکھا تو کافی اچھا لگ رہا تھا اور اس کے بعد ہم آگئے تھے انسٹیج سائٹ پہ یہاں پہ جو آرٹیکلز زیادہ اچھے تھے زیادہ وائرل تھے نا وہ پڑے ہوئی نہیں تھے کیونکہ سارے آوٹ سٹاک ہو چکے تھے باقی جو پڑے ہوئے اور پھر یہ جو ہے سلسلائک اپڑے پڑے ہوئے تھے میں نے سوچا کہ آپ کو دکھا ہوں اور یہ جو اپڑینج دکھا رہی ہوں آپ کو یہ تھوڑی بجٹ فرینڈلی ہے سکس سیون ایٹ تھاؤزن تک ہے اور یہ جو بلو ڈریس تھا نا یہ کافی اچھا تھا لائک ایٹ تھاؤزن میں یہ ٹو پیس تھا تو مجھے تو کافی اچھا لگا اس کا ٹراؤزر اس کی شرٹ پورا کام لائک نیچے اورگینزا کا تو دیکھیں یہ والا اس کا ٹراؤزر تھا پھر اس کے برابر میں ہی لائم لائٹ تھا تو ہم لائم لائٹ آگئے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے ریل میں یہ جو بریس پینا ہوا تھا اس سے سیملر سا یہ پرپل شیڈ مجھے نظر آیا تو میں نے کہا آپ لوگوں کے لئے ریکارڈ کر دیتی ہوں اگر آپ ویسا بنوانا چاہیں تو بنوا سکتے ہیں تو ایک کی پرائس تھی 1300 ایک کی پرائس تھی 1400 اس کے بعد یہ اس لئے اس لائن کے پڑے ہوئے تھے تو ان کے پر میں نے ریکارڈ کر لیا تو گیو یو گائز این آئیڈیا کہ کیا کیا چیز جو ہے وہ اچھی ہے لائم لائٹ پیج مجھے جو جو اچھا لگ رہا تھا میں وہ دکھا رہی تھی سارا سٹور تو میں دکھا نہیں سکتی آپ لوگوں کو تو دیکھیں یہ سائی چیزیں تھی اور یہ پنک مجھے اتنی زیادہ پسند آئے ہیں دیکھیں کتنی پیاری ہے اور اس کی پرائس بھی یہ تھی تو یہ زیادہ اچھی تھی سب سے دن پھر یہ ییلو اور یہ بلو این وائٹ میں نے آپ کو بہل نہیں کہا ہے بہت زیادہ ٹرینڈ میں چل رہے ہیں اور یہ سارے سکافز کی پرائس جو ہے وہ فورٹین ہنڈریٹ ہی تھی اور اس کے بعد ہم نے ٹراؤزز دیکھے ٹراؤزز یہ مجھے زیادہ اچھا لگا اس کی پرائس یہ تھی اور اس کے بعد جو ہے نا ہم آگئے ہیں ہے سوہائی برینڈ پہ جو کی نیولی لانچ ہوا ہے اور اس پہ تھرٹی فورٹی پرسند بھی آف تھا ایسا ریڈ میں پہنتی نہیں ہوں لیکن دیکھنے کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے میں پہنتی ہوں تو مجھے لگتا ہے بہت زیادہ بولڈ بولڈ سا کلر ہے تو آپ اگر پہنتے تو مجھے ضرور بتائے گا ورنہ بہت بولڈ کلر ہے نا تو پہننے میں بھی آپ کو سوچنا پڑتا ہے اور یہ ایک بلو تھا جس کی پرائز یہ تھی اب اس پرائز کو آپ نے تھرٹی پرسند آف کر کے دیکھنا ہے اور شاید ابھی یہ سیل ختم بھی ہونے والی ہوگی اور بس ان کا جو انسٹیچ کلیکشن تھا وہ اتنا زیادہ خاص نہیں تھا مجھے بس یہ والا یلو تھوڑا سا اچھا لگا اور ان کی پرائزز بھی اسی طرح سے تھی جس کی سب برینڈز کی ہوتی ہے پھر ہم آگئے کروس اسٹیچ پہ کروس اسٹیچ پہ بہت اچھی سیل تھی لیکن اس میں مجھے سائز نہیں ملے پھر ہم آگئے ہیں اس ٹائلو اور اس ٹائلو پہ مجھے کچھ خاص اچھا نہیں لگا اگر اچھا بھی تھا نا تو پرائزز ان کی بہت زیادہ ہائے تھی اور کوالیٹی تو بلکل ہی لو تھی تو ماما یہاں پہ ٹرائے کر رہی تھی یہ اچھے لگ رہے تھے لیکن میں نے ماما کو کہا کہ یہ جو ہے نہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں تو پھر آپ جو ہے نہ یہاں سے نہ لیں پھر ہم جو ہے دوسری سیکشن میں آئے لائک کلچس وغیرہ کے سیکشن میں تو نو ڈاؤ ان کے کلچس اچھے تھے سب کچھ اچھا تھا ان کا لیکن فوٹ پر جو تھا جن کی وجہ سے ان کا برینڈ ہے وہ بلکل ہی لو کوالیٹی لائک انہوں نے کوالیٹی بلکل ہی ختم کر دی ہے اسپیشلی جو ان کی ایڈ کلیکشن ہے نا انہوں نے تو بس انہوں نے یہ سوچ کے نکالا ہے کہ بندوں کو تو ابھی لینا ہے لڑکیاں تو ابھی لیں گی لیکن میں کبھی بھی ایسے نہیں لیتی اگر کوالیٹی اچھی نہ ہو تو پھر ہم آگئے تھے واکیز واکیز پہ جو ہے کافی زیادہ اچھا تھا کوالیٹی بھی اچھی تھی ہر چیز آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا ان میں سے آپ کو کون سا اچھا لگا میں کون سا لوں کیونکہ ابھی تک میں نے جو ہے اپنا شوز نہیں لیا پھر ہم آگئے تھے انسگنیا یہاں پہ مجھے یہ والا شوز بہت اچھا لگ رہا تھا جو کہ میں نے فرس پہنا تھا پھر یہ والا شوز دیزائن تھے میں یہ دیکھ رہی تھی اور پھر جو ہے نا مجھے کافی زیادہ ان کی کوالیٹی ان کا ہر چیز دیزائنز وغیرہ اچھے لگے اور یہاں پہ بھی میں کلچز دیکھ رہی تھی نو ڈاؤٹ ان کی کوالیٹی ہر چیز بہت اچھی تھی لیکن یہ اتنے مہنگے تھے like 25, 23,000 تک تو آئی وز لیکک کہ بھائی ہم کوئی باہر کا برینڈ لے رہے ہیں جس پہ کسٹم چارجز وغیرہ لے کے آپ اتنا چارج کر رہے ہیں ٹھیکی کوالیٹی اچھی ہے تو اتنا کیا مطلب پھر ہمیں جو ہے نا یہ سلور کی شاپ مل گئی مال میں ہی اور اتنی پیاری جولری تھی نا ان کے بعد یہاں پہ یہ پیور سلور سیل کر رہے تھے اور یہ بالکل تولے کے حساب سے گرامز کے حساب سے دے رہے تھے تو یہاں سے میں نے ایک رنگ لے لی اور اس کے بعد ہم آگئے تھے کباب چیز فرائیڈ چکن پہ کیونکہ ہمیں اتنی زیادہ بوک لگی تھی اتنا لیٹ ہو چکا تھا اور جتنی بوک لگی تھی اتنا زیادہ ہی ہم سے ویٹ کر آ رہے تھے دیکھیں آپ ہماری حالت ایسے بس ہم نے ڈال ہو کے بیٹھ گئے تھے کہ بس کھانا ملے تھوڑی سی اینرڈی آئے تو پھر ہم جو ہے گھر چلے جائے تو پھر دیکھیں ہمارا کھانا آ چکا ہے ہم نے جو ہے نا کرنچ برگر اینڈ زنگر برگر آرڈر کیا تھا بس دیکھیں یہ ہی رمزان کے کچھ آخری دن ہوتے ہیں جو کہ اتنے بیزی چل رہے ہیں نا میں آپ کو کیا بتاؤ اتنی زیادہ میں تھک گئی ہوں ولاغنگ شاپنگ روز باہر جانا بس بزار سی ہو گئی ہوں اور یہاں میں جیسے واپس آئی تو ہنی اپنی فرنڈ کے پاس گئی تھی افطار پہ تو انہوں نے یہ چھوٹی سی ہنی کو ایڈی دی ہنی کو ایسی دو تین ایڈی اپنی فرنڈ سے ملی ہیں تو شیز سو لگی ماشاءاللہ اور بس یہاں پہ یہ سیٹ دکھا رہی تھی پھر وہ تھوڑی سے چھوٹے سے جمکے بھی دیئے تھے اور پھر میں نے کہا ہی جمکے مجھے پہن کے دکھاؤ تو میں آپ لوگوں کو کبھی نہ دکھا دوں تو اس نے کہا ٹھیک ہے دکھا دوں وہ یہاں پہ بہت اچھے لگ رہے تھے ایڈ کے حساب سے دیکھیں کتنی ماشاءاللہ سے ایڈ کی وائبز آ رہی ہیں بس ایڈ میں ابھی دو تین دن ہے تو بس خیر سے ایڈ گزر جائے اور پھر ایڈ کا ولوگ آپ لوگوں کے سامنے آئے گا جلدی تو آپ کیا کہتے ہیں اسی دن میں ولوگ پوسٹ کروں یا پھر ایڈ کے تیسرے دن یا چوتھے دن پوسٹ کروں اور دیکھیں یہاں پہ سارے کلپس آگئے پھر جو ہے میں اوپر آگئی میں نے کہا کہ ابھی جو ہے سکن کیر وغیرہ کر کے فل ریلیکس کرتی ہوں کوئی کام نہیں کروں گی لیکن آپ کو تو پتہ ہے بس آپ موبائل پھر بیٹھ کے اٹھا کے بیٹھ لینا تو پھر سارا ٹائم دو تین گھنٹے گزر جاتے اور کوئی کام بھی نہیں ہوتا تو یہاں پہ بس اپنی میں سکن کیر کروں گی اور ولوگ بھی یہی پہ اینڈ کروں گی بس مجھے امید ہے آپ کو یہ میرا ولوگ پسند آیا ہے مجھے اپنا فیڈبیک کامنگ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اپنا رکھیں بہت زیادہ خیال اللہ حافظ اچھا آپ لوگ سوچیں گے میں سکن کیر کیا کری میں نے سوچا آپ کو سکن کیر بتا کے پھر جاتی ہوں دیکھیں یہاں پہ لائٹ بھی چلی گی تو میں نے بس ہائلورانک ایسیڈ اور نائسین امائیڈ این وائٹمن سی کا سرم لگایا تھا